خبر غازی آباد سے 29 ورشی محلہ کرونا پوزیٹیو یوک کے سمپرک میں آئی تھی محلہ اور سنگرمیت یوک سیز فائر کمپنی میں کام کرتا تھا محلہ اسولیشن وارڈ میں اسے ایڈمیٹ کیا گیا 29 ورشی محلہ ہے جو کرونا پوزیٹیو پائی گئی ہے اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ سیز فائر کمپنی میں کرنے والے کام کرنے والے یوک کے سمپرک میں آئی تھی جہاں سے اس کمپنی سے کرونا پوزیٹیو کے بہت سے معاملے سامنے آئے ہیں تو غازی آباد کے وسندرہ کی رہنے والی ہے محلہ نویڈا کی سیز فائر کمپنی میں کام کرنے والے کرونا پوزیٹیو یوک کے کانٹیکٹ میں آئی تھی محلہ سواسے ویبھاگ میں ہر کمپ مچا ہوا ہے محلہ میں محلہ کو دراصل آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے اور بڑی بات یہ بھی ہے کرونا پوزیٹیو یوک کے سمپرک میں آنے کے بعد یہ محلہ بھی کرونا پوزیٹیو ہو گئی لیکن اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے اس یوک کے یہ سمپرک میں آئی اور کتنے لوگوں سے وہ یوک سمپرک میں آئے تھا یہ محلہ کتنے لوگوں کے سمپرک میں آئی انیل اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا جڑے ہوئے ہیں انیل آپ سے جانکاری چاہیں گے دراصل یہ محلہ سیز فائر کمپنی جو سرکیوں میں رہی کرونا پوزیٹیو ماملوں کو لے کر یہ محلہ اس یوک کے جو وہاں کام کرتا تھا اس کے سمپرک میں کیسے آئی اور بلکہ دیکھیں گازرباد ایسولیشن وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا اس میں تین گھنٹے کے اندر پندرہ لوگ ایسے ایڈنٹیفائی کیے گئے تھے جو سیز فائر کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کے کانٹیکٹ میں تھے اور سب ہی کوئی آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا ان میں سے یہ محلہ بھی تھی اور ان کا سیمپل جات کے لیے بھیجا گیا تھا انکہ سیز فائر کمپنی میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی سنکھا گازے باب نے لگا تار برتی جا رہی اور جو کانٹیکٹ میں آئے تھے ان ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو محلہ ہیں جو انتیش پر کے ہیں اب یہ کس کس بیکٹی کے کانٹیکٹ میں تھی کن لوگوں سے ملی تھی اب ساتھ سیبھاگ ان کو بھی آئیڈنٹیفائی کرنے میں جوٹ گیا ہے سیز فائر کمپنی کی وجہ سے یہ گر ہم ساتھ طور پر کہیں گازے باد میں کورونا پیشنٹ جو پوزیٹیو ہے وہ آکڑا لگاتار بڑا ہے تو ایسے میں ساتھ سیبھاگ لگاتار اور جھان دکھ رہا ہے سیز فائر کمپنی کے جو یوک سب سے پہلے کورونا پوزیٹیو پایا گیا تھا جو گازے باد کے شالی مار گارڈن کا رہنے والا تھا وہ کس کس لوگ کن لوگوں کانٹیکٹ میں آیا تھا کن لوگوں سے وہ ملا تھا حالکہ ایسی جو ریپورٹ تھی 32 جو لوگ تھے وہ آئیڈنٹیفائی کیے گئے تھے لیکن یہ محلہ ان میں شامل نہیں تھی اس کی ریپورٹ اب جب آئی ہے تو ساتھ سیبھاگ میں ہر کم مچا ہوا ہے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے ان لوگ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی جو آپس میں کانٹیکٹ میں آئے تھے تو یہ بڑی ایک بڑی چنوتی ہے ساتھ سیبھاگ کے لیے بھی ان لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا یہ محلہ جو یوک کے سمپرک میں آئے گا بہت شکریہ انیل چودھیز پوری جانکاری کے لیے آپ کا